بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھیں پوسٹ اریسٹ بیل کیا ہوتی ہے کہ آدمی کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کی بیل ہو رہی ہے اور فینس آپ کو پتا ہے جو جرم ہوتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو بیلیبل ہوتا ہے اور ایک نون بیلیبل ہوتا ہے بیلیبل میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے بیل مل جائے گی آپ کو نون بیلیبل میں مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے لئے آپ کو بیل کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے آپ بیل لیتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب بیل لیتے ہیں تو آپ کو جب تک پولیس ریمانڈ لے رہی ہے اس وقت تک تو آپ کو بیل نہیں ملتی کیونکہ پولیس اپنی تفتیش کر رہی ہے اور پولیس کی تفتیش کے دوران نارمالی کوٹ بیل نہیں دیتی ٹھیک ہے نا اور کیا نا میں ریمانڈ میں یاد رکھیے گا پولیس والے مار نہیں سکتے یہ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا اکثر ہم سمجھتے ہیں پولیس والے مارتے ہیں نہیں بھی لیگلیں مار نہیں سکتے تفتیش کر سکتے ہیں پوچھ گچھ کر سکتے ہیں ٹھیک نا اور کیا نا میں اس کا جیوڈیشل ریمانڈ ہو گیا ہے یعنی جیل میں چلا گیا ہے تو بھی وہ بیل کے لیے اپلائی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر جو دیکھئے گا کہ کچھ افنس ایسے ہوتے ہیں جو اس میں پتا نہیں ہوتا یہ بیلیبل ہے نون بیلیبل ہے اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس میں اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر تین سال سے بڑی سزائیں جیل ہیں تو اس کو ہم نون بیلیبل کہہ دیتے ہیں اور تین سال سے جو کم میں ان کو ہم بیلیبل کہہ دیتے ہیں یہ بھی اس طرح سے پہچان لیا جاتا ہے اور یاد رکھے گا کہ اس میں کیا چیز پروڈیوز کرنی ہوگی آپ کو آپ کو ہی بتانا ہوگا کہ میرے پر جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ بیسٹس ہے اس کی پوری آپ کو تمام چیزیں ڈاکیمنٹیشن اور پروف وغیرہ لگانے ہوں گے کہ میرے پر یہ بے وجہ الزام لگایا جا رہا ہے اور مجھے فسایا گیا ہے اور مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے مجھے نکالا جائے تو صحیح ہے کہ آپ یہ کہیں گے اگر میری پر انکواری کرنی ہے تو کیجے مجھ پر انکواری لیکن مجھے نوکری کرنے دیجئے میں جیل میں بیٹھوں گا میرے بی بی بچے ہیں یا میرا بزنس سے وہ ڈسٹراب ہو رہا ہے تو مجھے کمز کم کام کرنے کی اجازت ہو اور جیل میں بیٹھ کے میں کیا کروں گا ٹھیک ہے نا روٹی کھاؤں گا خاموخہ آپ کی حکومت کی مفت میں اچھا death اور life sentence والے کیس ہے آپ کے اوپر یعنی مردر کر دیا ہے یا ایسا جرم کر دیا ہے جس میں آپ کو سزا جو ہوگی آئندہ مستقبل میں وہ عمر خید ہوگی یا آپ کو death ہوگی کیس ایسا ہے آپ کا لگ رہا ہے جو ابھی تو خیر ابھی premature کیس ہے جج فیسٹا کرے گا تو دیکھیں گے اس صورت میں جو ہے تھوڑا سا مسئلہ مسائل آ جاتی ہے اس میں بھی بہرحال بیل مل جاتی ہے ایسا نہیں کہ نہ ملے ٹھیک ہے نا اور اگر آپ سولہ سال سے کم کے ہیں تو آپ کو بیل مل جاتی ہے اور عورت ہے اگر وہ بڑی ہے عورت ہے تو اس کو بھی بیل مل جاتی ہے اور اب بڑھاپا بھی ایک وجہ بنا سکتے ہیں بیل کا کے بڑھاپا ہے اور مجھے کمفرٹ زون میں رہنا ہے تو اس لیے ملی مشکل ہے جیل کے حالات تو آپ کو بیل مل جاتی ہے تو یاد رکھیے گا یہ گراؤنڈز یہ کس کیس میں death اور imprisonment کے کیس میں بتا رہا ہوں life imprisonment عمر قید کے تو آپ سولہ سال سے کم کے ہیں ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے تو بیل مل جائے گی عورت ہیں تو بیل مل جائے گی old ہے جائے ہیں بیل مل جائے گی یا آپ کے مرد ہیں تو دو سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوا ہمارے پلک پہ کیس کا فیصلہ لمبا چھوڑا عرصے ہم ہوتا ہے تو مرد ہیں تو دو سال اور عورت ہیں تو ایک سال گزر چکا ہے تو آپ کو بیل مل جائے گی لیکن اس کے لیے آپ کو کیا ہوگا شیورٹی جمع کرانی پڑے گی جو عدالت کہے گی اتنے مالیت کی شیورٹی اب یہ مالیت کتنی ہوگی کتنے amount ہوگا یہ عدالت کے satisfaction پر depend کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور پلی بنا سکتے ہیں کہ ایک سال گزر چکا ہے ابھی تک دیکھیں فیصلہ نہیں ہوا ہے مجھے باہر جانے دیں مجھے کام کرنے دیں اور مرد کے کیس میں اور عورت کے کیس میں چھے مہینہ تو یہ تھا اور ایک چیز سب سے بڑی important ہے یاد رکھیے گا کہ جیسے میں نے کہا کہ سزا اگر آپ کو ماضی میں آپ کو سزائیں ملتی رہی ہیں اور آپ جیل جاتے رہیں تو یہ آپ کے کیس کو خراب کر دے گا تو آپ کا pass record بڑا صاف ست رہا ہونا چاہیے یاد رکھیے گا اور اس میں یہی سب کچھ ہے post arrest bail میں آپ کو exam کے point view سے